السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مہنسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موصول کے ساتھ سائل کا سوال یہ تھا کہ جس کمرے میں ہم بستری کی جاتی ہے کیا اسی کمرے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا جس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں حضرات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس کمرے میں ہم اپنی بی بی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے حضرات یہ عوام کی سوچ غلط ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کمرے میں ہم بستری کرتے ہیں اس کمرے میں بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں یا جس کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اسی کمرے میں ہم بستری بھی کرتے ہیں ہم بستری کرنے سے کمرہ نپاک نہیں ہوتا ہے بس منی کے جو قطرے جس کپڑے پر لگیں بدن کا کپڑا ہو یا وہ چادر وغیرہ بستر کی ہو بارحال جس کپڑے پر منی کے قطرے لگیں گے وہی کپڑا نہ پاک ہوگا باقی پورا کمرہ اور کمرے کا ہر سامان بیڑ دری گدہ یہ سب کش پاک رہیں گے بات آپ سمجھ گئے کہ جس کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں ہم بستری کر سکتے ہیں کرنی چاہیے یا جس کمرے میں آپ ہم بستری کرتے ہیں اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے کوئی بھی فرق نماز کے اوپر نہیں پڑھے گا نماز میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی ہم بستری کرنے سے کمرہ ناپاک نہیں ہوتا ہے